موسیقی السلام علیکم ناظرین TNN نیوز میں خوش آمدید میں ہوں صحیح شباب حیدر شیرازی ایک نظر ڈالتے ہیں ڈسٹرک بولیٹن پر رپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹر ریٹائر سجاز محسن خان کی جیرے کمانڈ کچھا آپریشن 2030 روز سے جاری آپریشن میں پولیس کمانڈو محمد قاسم نے جامع شہادت نوش کیا ہے جبکہ دو اہلکار زتنی ایک ماہ سے جاری کچھا آپریشن میں پنجاب پولیس کو تاریک ساتھ کامیابیاں حاصل ہوئی کچھا آپریشن میں ساتھ دیشت گرد حلاق 20 سے زائد زتنی اور 30 حورت تار گرفتار ہوئے رپیو ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ کچھا سے جنایم پیشہ ناصر کی مکمل خاتمے تک آپریشن کو جاری رکھیں گے گودہ چیئرمن تحریک انساس عمران خان کی گرفتاری کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنان نے شہر کے 12 روڈز بلوگ کر کے سوڑ کوٹ شروع کر دی سینکڑوں کی تعداد میں وہ کلابی روڈز پر کارکنان کے ہمراہ ایک جہتی اور احتجاج کے لیے نکل پڑے پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ریلیاں لے کر شہر کے مختلف علاقوں میں نکل پڑے پولیس اور حساس اداروں کی بھاری نفتی کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے الیٹ ہائی ایتھولٹی کی احکامات پر مشتعل کارکنان کو فوری گرفتار کر کے حوالات میں منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے جائے راندھن کی گرفتاری کے خلاف دلہ دو شہرہ میں تحریک انساس کے کارکنان نے جگہ جگہ احتجاج شروع کیا ہے پی ٹی آئی کی کارکنان نے پکڑی میں جی ٹی روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا کارکنان نے روڈ پر تائر جلا دیے انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے عمران ثان کی رہائی کا مطالبہ کیا کارکنان کو کہنا ہے کہ ملک میں حقیقی ازادی لائی جائیں سبطان کو رہا کیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے گئے جائیں دوسری طرف ٹرپٹی کمیشنر کبیرا فریجنل اور شہرہ نے دفعہ 144 آیت کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی ہرنائی کے کارکنان سڑک پر نکل آئے پاکستان تحریک انصاف ہرنائی کے زیرہ سینئر نائب صدر الیاس ترین کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی کے شروعہ نے پی ڈی ایم اور حکومت کی خلاف شدید ناربازی کی ریلی کے شروعہ نے عمران خان کو فوری ٹون پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور لیاقت پود میں بھی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بھی گرفتاری کے خلاف اللہ والا چوک میں احتجاج کارکنان نے ٹائر جلا کر شاہی روڈ بلوک کر دیا کارکنان کی حکومت کے خلاف شدید ناربازی پنجاب پولیس موقع پر پہنچ گئی اس پر مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے حشمت عمان کے جی حشمت پتائیے گا ذرا چھوٹے جی بلکل اس وقت موجود ہو تفصیل لیا کر کہ میں اللہ والا چوک پر جہاں پر جو ہے پی ٹائی کارکنان کی طرف سے جو بڑا احتجاج جاری کیا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اور پی ٹائی کے کارکنان روڈوں پر آگئے ہیں اللہ والا چوک بلاگ کر دیا ہے اس ٹائی ہمارے ساتھ کچھ پی ٹائی کے سینئر کارکنان موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا خدارہ آپ ہوش کے نا خون لیں آپ نے پاکستان کے پاکستان کے اس لیڈر کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے میں سمجھتا ہوں اس لیڈر کی گرفتاری کی ہم پورزور مزمت بھی کرتے ہیں اور ان کو یہ فیصلہ اپنا واپس لینا پڑے گا ورنہ ہم ہر حد تک جائیں گے یہ ہمیں جس حد تک لے جائیں گے ہم جائیں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم گرفتاریوں سے بھی نہیں ڈرتے اگر ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا ہے تو آؤ ہمیں بھی گرفتار کرو ہم بھی گرفتاریوں کے لئے تیار ہیں میں ان کو کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے یہ ناکام دھرنے آپ کے یہ ناکام حربے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم پورا امن لوگ ہیں ہمیں پورا امن رہنے دو اگر آپ نے اگر آپ نے ہمارے اوپر دہشت گردی کی تو ہم بھی اس حد تک جائیں گے کیونکہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کر لی ہے ہماری ریڈ لائن ہمارا لیڈر ہے جب آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کر کے ہمارے دلوں کے بھرکن ہمارے لیڈر عمران خان کی گرفتاری کر کے ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی لی ہے ہم اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ آپ سے ہر حساب چلیں گے ساتھ تک جانا پڑے گا جائیں گے کیا کہنا جائیں گے بھائی جان آپ اپنے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے جب تک عمران خان گرفتار ہے آپ دھرنا یہاں پر جاری رکھیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو گرفتاری کا سین ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ہی بھیانک تھا انہوں نے چودہ بائیس کروڑ لوگوں کی بے حرمتی کیا ہمارے لیڈر عمران خان کی نہیں کی ہم پوری قوم کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ ہی جا کے آپ کے پاس بھی اللہ نے طاقت دیا ہے سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پورا پاکستان اس کے نیچے ہے چاہے وہ بھوجی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ پولیس ہو تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے نیچے ہیں اگر سپریم کورٹ عمران خان کو اتار سکتی ہے کیا وہ عمران خان کے حق میں ٹھہر نہیں سکتی کیا سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی کہ بائیس کروڑ لوگ سڑکوں پر ہیں ہمارے ہاتھ تظلیل کی گئی ہے عمران خان کا کیرے بان نہیں پکڑا گیا چوبیس کروڑ لوگوں کا کیرے بان پکڑا گیا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کافی کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں ٹائر بھی جلائے گئے ہیں ابھی ہمارے ساتھ جو عمران خان بچائے گا پاکستان عمران خان امیدوار حلقہ دوستہ ون کے ایم پی اے راجہ سلیم صاحب بھی پہنچ چکے ہیں ان سے آج کے حوالے سے جانے کے راجہ صاحب بتائیے گا عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور یہ جو احتجاج جاری کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا جائیں دیکھیں یہ جو احتجاج ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان کو آج انہوں نے دھوکہ دہی سے وہاں پہ بلا کے اور یہ ہاتھا ہے عدالت کے اندر جو نجائز گرفتاری کی یہ کسی دنیا کے کسی موضوع ملک میں نہیں ہوتا یہ ہاتھا ہے عدالت میں اور آئی کورٹ کی عدالت کے اندر سے چار دیواری کے اندر سے اس طرح نجائز طور پر جو گرفتاری ہے اس کی اوپر پوری قوم جو برہم ہے اور آج بھی ہم بھی اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اور ان کے ہواریوں نے جو مل کے یہ خان صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے ہم اس کی برزور مضامت کرتے ہیں اور جس طرح پورے پاکستان کے اندر احتجاج جاری ہے یہاں پہ آپ دیکھیں علاقتور اللہ والے چوک میں بھی احتجاج جاری ہے اور یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک اس نجائز گرفتاری کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے اور جب تک سپریم کورٹ اور عطلیہ اور انصاف کا معاملات بہال نہ ہوں تو یہ سرہ سر نائنصافی ہے کہ آج خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں کا اعترام کرتے ہوئے آپ کے سامنے عدالتوں کے اعترام کرتے ہوئے جبکہ ان کے اوپر ایک سو ساٹھ اور ستر کے قریب ایف آئی آر نجائز ایف آئی آر دی گئی ہیں تو میرا لیڈر عمران خان کیونکہ آئین و قانون کی بات کرتا ہے اس لئے میرا لیڈر عمران خان آج ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں جن مقدمات کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں جب ہائی کورٹ نے ان مقدمات کے اندر ان کو زمانہ دے دی ہے تو اس طرح کی نجائز گرفتاری کا کوئی تک نہیں بنتا تھا یہ سرہ سر فرمیشی پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہم پر اتجاج جو ہے یہ جاری رکھیں گے کیا اس حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ راستے بعد کیے جائے گے یا جو پیاجہ مہرتالے وہ بھی کی جائے گی یا اس سے آگے بھی مزید جا سکتے ہیں دیکھیں یہ ابھی تک پر اتجاج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتجاج جو ہے یہ پر اتجاج جو ہے یہ پر اتجاج رہے کیونکہ اس طرح کی جو نجائز گرفتاری کی گئی ہے پوری قوم اس کی اس ٹائم غم غصے کی حالت میں ہے اور جب قوم کا غم غصہ باہر ہوگا تو پھر کون روکے گا اس کو تو جو اوپر جو ہماری طاقتور طاقتیں بیٹھی ہیں جو آئین و قانون کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹسہ ان کو چاہیے کہ عوام کی آواز کو دیکھیں اس طرح کی نجائز گرفتاریاں کر کے اور اس طرح کا بھونڈا طریقہ گار اختیار کر کے یہ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی پوری قوم مضمت کرے گی اور کر رہی اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ کیا کہنا جائیں گے سر اگر خدا نہ خاصتا خان صاحب کی ریای نہیں ہوتی تو یہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا اگلا لائے عمل دیکھیں جو ہماری قیادت ہمیں حکم کرے گی ہم اس کے مطابق کھڑے ہیں خان صاحب کے بعد جو موجودہ قیادت ہے جو بھی پوری پارٹی کو قیادت حکم کرے گی چونکہ میں پورے زلے کا جنرل سیکٹری ہوں تو انشاءاللہ میں زلے کی صدر سے بھی رابطے میں ہوں میں ساؤت پنجاب کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں جو بھی لائے عمل بنے گا پورے پاکستان میں جو لائے عمل بنے گا انشاءاللہ لیاقت پر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی لائے عمل کے اوپر عمل کیا جائے بہت شکریہ دیکھیں جی یہ تھے ہمارے ساتھ حلقت و سستاون کے امیدوار ایم پی اے کے امیدوار راجہ سلیم صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے موقف دے رہے تھے کہ یہ دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا میرا کیمرہ بھی دکھائے گا کہ اس سیڈ پہ اللہ والے چوک پہ جو ہے تیر جلا کر راستہ بند بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کارکنوں کی بھاری تعداد کارکنوں کی بھاری تعداد بھی یہاں پر موجود ہے اس حوالے سے مزید جو اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو دیتے رہیں گے ٹی این این نیوز کے ساتھ شہریوں نے ملزمان ندیم گل نامی ملزم کو دھر لیا جس کے اس کے ساتھ کی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب جوارمنٹیٹر اسوچییشن حرمائی کی تحصیلوں کا سمیت زلہ کابینہ کا اجلاس زیر سدارہ زلہ صدر صاحب جان ترین منعقب ہوا اجلاس میں اتاتذہ کو درپیش مسائل زیرے گوھر لائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلہ صدر صاحب ترین نے کہا سبر شامن کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر احمد پور شرکیہ نے لینڈ ریکارڈ ارازی کمپیوٹر سینٹر کا وزرٹ کیا اور وہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے تفتیلی گفتگو کی ان کے مسائل سنیں اور انچارج کمپیوٹر ریکارڈ سینٹر احمد فراز کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری گئے اس موقع پر لوگوں میں محمد ساجد شبیر احمد محمد زفر خان محمد اجاز اور دیگر نے خوشی کا ادھار کیا سرگوزہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی سیٹلائٹ سٹیشن کا افتتاہ کر دیا گیا سید آن شیرازی کی ریپورٹ کے مطابق آرپیو سرگوزہ شارک کمال صدیقی اور ڈائریکٹر جنرل فورینزک سائنس ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر نے افتتاہ کیا سیٹلائٹ سٹیشن میں افتتاہ کی پروکار تقریب منقل کی گئی ڈی پیو محمد پیصل کامران اور شاہستہ ندین بھی موجود تھے آرپیو سرگوزہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سٹیشن کا افتتاہ پولیس سفتیش میں بہت اہم پیش رفت ہے سفتیشی مقدمات میں فورینزک کے انتہائی اہم کردار ہے اشرف نے کہا کہ فورینزک لیبالٹی کا مقام کا مقصر پولیس تو فوری مدد فراہم کرنا ہے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرک ایگری کلچر ایڈوائزری کمیٹی ڈیرہ غازی خان کا ڈیپٹی کمیشنر مارشاہت سمان لکھ کی دیرے صدارت اجلاس حکومت بنجاب کی احکامات پر کپاس کی بڑے پیمانے پر کاشت کو یقینی بنانے اور کپاس کی کاشت بیستر پیداوار کے لیے اہم مقامات پر پینافلیکس آویزہ کیے جانے کی ہدایت مارشاہت سمان لکھ نے کہا کہ نہری پانی کے فراہمی میں ہائل رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے انہوں نے نہروں کی تامیراتی کاموں پر تین گناہ لیبر لگا کر جلد ورکنگ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ جلہ کے کسی جگہ سے پانی کی گیردتیابی کی اطلاع ملی تو میں سبسکشن لوں گا اب سے کے لیے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹی این این نیوز ٹی این نیوز